اور پروردگار عالم کو شورہ سے اتنی محبت ہے کہ پروردگار نے ایک مکمل سورہ شورہ کے لئے قرآن میں رکھا اور عجیب بات یہ ہے کہ اتنا طویل سورہ سورہ شورہ 26 سورہ قرآن کا ہے پورے سورے میں کہیں بھی شاعروں پر گفتگو نہیں ہے مگر صرف آخری چار آیتیں شاعروں سے متعلق ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مکمل سورے کا نام سورہ شورہ رکھا اور چونکہ قرآن نازلی ایسے زمانے میں ہوا تھا کہ جہاں ہر بات شاعری میں ہوتی تھی ہر گفتگو کا اظہار شیر کے ذریعے ہوتا تھا بڑا انسان وہی سمجھا جاتا تھا جو سب سے بڑا شاعر ہوتا تھا تو پھر قرآن نے بھی چیلنج کیا اگر تمہارے پاس شاعری ہے تو تم اس قرآن کا جواب لا کے دکھاؤ تو اب اگر یہ اشاد ہو جائے کہ وَشُعْرَاءُ يَتَّبَهُمُ الْغَاعُونَ شاعروں کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں شاعروں کی پیروی پہلے پوری آیت سن لیجئے شاعروں کی پیروی وہی کرتے ہیں کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں اور ان شاعروں کی پہچان یہ ہے کہ یہ جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں کہ کوئی ایسا مل جائے جو ان کے انتہائی بےہودہ اور انتہائی فرسودہ کلام کو سننے والا ہو یہ جنگلوں میں بھرتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور جو یہ کہتے ہیں وہ یہ کرتے نہیں ہیں ان کا فیل کچھ اور ہے ان کا قول کچھ اور ہے اگر یہاں پر یہ آیتیں رک جاتی تو شاعری اسلام میں حرام ہو جاتی لیکن چونکہ قدرت کو کسی کے لیے شاعری کروانا منظور تھا اس لیے آیت کو آگے بڑھایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی پہرہ بھی گمراہ لوگ کرتے ہیں جو جنگلوں میں پھرتے رہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اس کے فوراں بات کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُونَ مَگَرْ وَوْكَ جَوْ اِمَانُ لَيْا آئِيَ وَعَمِلُوا صَالِحَات عملِ صَالِحَات عملِ صَالِحِ کرتے ہیں وَزَقَرُ اللَّهَ قَسِرَا قَسْرَتْ سے اللَّهَ کا ذکر کرتے ہیں پہلے کہا عملِ صَالِحَ کرتے ہیں اس کے بعد کا قَسْرَتْ سے ذکر کرتے ہیں اور تیزری منزل پہ کہا فَنْتَسِرُو مِمْبَادِ مَا ظُلِمُ اور ان کی مدد کرتے ہیں جن پہ ظلم کیا گیا تو پہلی وجہ تو یہیں سے پتہ چل گئی جو جنگلوں میں بھٹکتے ہوئے نظر آئیں ان کی شاعری خدا کو پسند نہیں ہے جن کے قول اور فیل میں تضاد ہو ان کی شاعری خدا کو پسند نہیں ہے کون تھی شاعری پسند ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جہاں ایمان کی شاعری ہو جہاں ایمانی شیر کہے جائیں وہ اللہ کو پسند ہے اس کے بعد کہا وَزَقَرُ اللَّهَ قَسِرَا اللہ کے ذکر کی شاعری خدا کو پسند ہے وَامِلُوا الصَّالِحَات عملِ صَّالِحِ کی شاعری خدا کو پسند ہے جس سے سن کے انسان عملِ صَّالِح پہ آمادہ ہو جائے جت میں ذکرِ الٰہی ہو جت میں ایمان کی شاعری ہو پہلے ایمان کا ذکر ہے پھر عملِ صَّالِح کا ذکر ہے پھر ذکرِ الٰہی کا ذکر ہے اور آخر میں کہا وہ شاعری جو نسرتِ مظلوم میں کی جا رہی ہو سب سے آخر میں کہا وہ جو نسرتِ مظلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد ظالموں کا ذکر کیا وَسَيَا عَلَمُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلَبِنْ جَنْقَلِبُونَ اور انقریب ظالم دیکھ لیں گے کہ ہم کس طرح انہیں اُلَٹْ بُلَٹْ کر دیں گے کس طرح سے ظالموں کی بستیوں میں انقلاب آ جائے گا تو پہلے ایمان کی شاعری ہے پھر عملِ صَّالِح کی شاعری ہے پھر ذکرِ الٰہی کی شاعری ہے اور تیت چوتھی منزل پہ کہا جو نسرتِ مظلوم کرتے ہیں تو جتنا بڑا مظلوم ہوگا اتنے بڑے شاعر کی ضرورت ہے جتنا بڑا مظلوم ہوگا اتنا بڑا شاعر کو درد کی طرف سے آئے گا تو اگر آیات اہدے پیغمبر میں آئی ہے تو جب محمد جیتا مظلوم ہو تو ابو طالب جیتا شاعر آتا ہے تو جہاں نسرتِ مظلوم شاعروں کے ذریعے ہو رہی ہو تو پھر ابو طالب کے شعر شعر نہیں رہیں گے بلکہ نسرتِ محمد ہو جائیں گے نسرتِ محمد ہو جائیں گے پانچ مجلسیں پڑھ چکا ہوں حضرتِ ابو طالب کی شاعری کے حوالے سے اور اس مجمع میں وہ مومنی تشریف فرما ہیں حضرتِ مولانا زہر عبدی صاحب کی بلا تشریف لائے مولانا صحیح صاحب کی بلا تو کسی کا عقیدہ اگر سمجھنا ہو تو یا تو خود اس سے پوچھ لیجے یا اس کے آثار دیکھ لیجے تیسرا کو ذریعہ نہیں ہوتا اور اگر کوئی شاعر ہے تو شاعر مر بھی جائے تو شاعری میں عقیدہ نظر آتا ہے جب ابو طالب یہ کہہ چکے یا شاہد الخلق فشہدی دینِ علا دینِ نبیِ احمدِ اے کائنات کی گواہی دینے والے تو میری گواہی دے دے کہ میں اسی دین پر ہوں جو دین محمد لے کر آ رہا ہے تو پتہ یہ چلا پوری کائنات خدا کی توہید کی گواہی دے رہی ہے اور خدا خدا وہ طالب یہ امام کی گواہی دے اور پھر ایسے موقع پر اگر امام کہہ دیں کہ اپنے بچوں کو ابو طالب کے شعر یاد کراؤ اپنے بچوں کو ابو طالب کے اشار یاد کراؤ کسی نے کا وجہ کیا ہے کہنے لگے اگر بد اخلاق بھی ہو تو حسن اخلاق آ جائے گا جس کے شعر پڑھنے سے اخلاق اچھے ہو جائیں جو اس کی گودی میں پھلے وہ صاحبِ خل کے عظیم ہو جائیں ابو طالب اہدِ پیغمبر کے سب سے بڑے شاہے